سلام علیکم امید کتنا اور سب لوگ خیر خیر رکھتے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کی فضل کرم سے نقبل کو ٹھیک ہوں تو آج خالہ کے گھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی جو میری دیلی سین خالہ ہیں سب سے چھوٹی خالہ ہیں اور امیبی ساتھ موجود ہیں السلام علیکم تو آج کیوں گے آپ لوگ انہیں پوری دیکھنی ہے تو ابھی آپ کو دکھتے ہیں جو 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 گھر مکمل ہو گیا ہے خالہ ساتھ ہو گی آپ لوگ کو دکھتے ہیں اور ابھی وہ گھر میں بان رہا ہے تو انشاءاللہ ایک دو مہیں کے بعد دوبارہ سے اس گھر کا کام شروع کرائیں گے اور جل سے جل کے کوشش ہے کہ وہ گھر بھی مکمل کرالیں جی انشاءاللہ جب وہ گھر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب جب کبھی آئیں تو اس گھو بیدت آپ لوگ سے گھر کرویں گے کبھی چکتے ہیں یہ آپ لوگ سے گھر دکھاتے ہیں تو یہ دکھیں ماسلت ہے کہ بہت سوچا ہے گھر میں مویز ہیں یہ دکھیں گھر بھی میری دیلیا تو بہت بہت مبارک ہے اور تو ابھی جائنا اس روم میں چلتے ہیں جو ہمارا پرائی بیٹ روم ہے سارتا تو ابھی جائز بیٹنوں سے اپنے کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح دنوں نے ڈیکریشن کی ایسی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشا سے سیرنگ بغیرہ لائٹنگ اور یہ بیٹنٹ سوکے بغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں ماشا سے روم بہت زیادہ اچھا ہے اور اکثر ویڈیو میں میں دیکھتے ہیں مجھے یہ روم سب دیکھ سکتے ہیں تو اس کی ڈیکریشن بھی مجھے بہت زیادہ اچھے لگی ہے اور اکثر خالا اس نے اسی روم میں ویڈیو زیادہ بڑھاتی ہیں بیٹر بیٹر میں ویڈیو بڑھاتی ہیں اکثر بچے میں دیدہ ہی ہوتے ہیں اور کیونکہ کمیٹر بغیرہ سب دیدہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں کام کرتا ہے براہ ادھر کام کرتا رہتا ہے تو اکثر اسی کمرے میں ہم بیٹھ کر ویڈیو بھی ملاتے ہیں یہ روم یہ ہے اور دو روم بھی آپ دے سکتے ہیں ابھی یہ چھوٹا روم ہے ادھر رات کو بچے سو جاتے ہیں ضرور آپ کو سمانتہ نہیں بڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ فریجوالا روم ہوئا ہے وہ بہت زیادہ گھری اچھا ہے اور روم بھی اچھے ہیں تو یہ ہے فریجوالا روم بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں فریجوی موجود ہے اور یہ پردے وغیرہ لگی ہیں یہ بہت زیادہ چھوٹا روم ہے تو ہم جب آئے ہیں تو ہم اسی روم میں ہی آکر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم جب رکشے سے رہیتے ہیں ہم ساری بڑھتی تھی روٹس رابطہ ہمارا سارا بڑھت صاحب اٹھوڈوکرنے دارا بےٹی بڑی بےٹی سے رہنا ساری بڑھگا فیرے ہمارے میک اپ کریں پھر ہمارے میک اپ کریں پھر ہم پر جائے ہیں ہمیں میک اپ کرویا ہے تو تقریباً نکاح پر تو ہم آئیتے لیکن زبانہ وقت ہم نے کھالا کی گھر گزارا ہے بودھر طرح سے ایک در گھنٹے کے لئے گئی ہیں ماشاء بہت سے بہت سے زیادہ آج انجائک ہے آج کا دن بہت ہی اچھا گزر ہے ہمارا تو اب آپ لوگ نے بھی دیکھ لیا کہ میں اپنی کھالا کی گھر پہنچ گئی ہوں اور کھالا کے ساتھ ویڈیو پہ میں نے پڑھنا جے اکثر آپ لوگ کی یہی کمٹ دے کہ آپ ان کی گھر کیوں نہیں جاتی کیوں نہیں جاتی تو یہ آج اپلاسٹ پہنچ ہے چلیں گے ٹھیک ہے ابھی جاتے ہیں پھر بہار ہیں ہم پہر آگئی ہیں ایرگیا کھسکے ہیں بیری تو ہمارے نای علاقے میں سادھا بیر ہیں ایک بھی پرینڈی بیر کی جناب بیری نہیں ہے اس کی سب کا بیر نہیں ہے وہ سادھا گول بیر ہوتے وہ بیر ہے تو ہم نا جا ہمارا پہلے گھر تھا ہم ادھر سارے پرینڈی بیر تھے لیکن جب ہمارے گھر چینج کیا ہے تو ہم واپس تو پرسوں کے ہی آگئے تھے رات کو تو کل بیر ہوتے ہیں تو ہم ہم کھانا پہلے گا تو پھر موقع نہیں ملے گا میں نے اترے سارے پی رکھتے ہیں پہلے پیچھے لیوڈیو میں میں نے بھی کھائی تو ہم کھانا پہلے گا لیکن ابھی جے لیٹ آئی ہیں اندھر سے ابھی کھانا وغیرہ کھائے ابھی چائے پی ہے خالے کے گھر تو اب بیر پیس چائے کے پرس دیل بھی کھائے تو ہم واپس تو تو پرسوں کے ہی آگئے تھے رات کو تو کل بھی وہ نے ویڈیو بنائی ہے گھر پہ تو آج جو میں اپنے خالے کے ساتھ ویڈیو بنا کر آئی ہوں تو اس کے نا ویڈیو کی کمپلیٹ نہیں ہے تو میں نے سوچا تھوڑا گھر پہ ہی بنا لیتے ہیں تو ابھی باہر آئے ہوں ہیں اور ماشاءاللہ سے تیز ہوا چلی ہوئی ہے صبح سے ہوا تنی تیز چلی ہوئی ہے جب سے ہم واپس آئے ہیں اس کے بعد ہوا شروع ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں رکی کافی ہوا زیادہ ہو پھر پھر چلی ہوئی ہے تو بارش نہیں ہوئی تو ہم بھی یہ دعا کریں کہ بارش نہ ہو کیونکہ ہوا بھی چلی ہوئی ہے اگر بارش ہو جائے گی تو پھر فاری گندم جانا بڑی بڑی ہو گئی ہے ان کے اندر دانا بھی نہیں بنا تو یہ گر جائیں گی اور پھر اس کے حسد بھی کم ہوگی اور ہمیں خود کوئی کٹنی پڑے گی کیونکہ پھر ریپر تو لگے گی نہیں تو ابھی ابو اور پرحان جا رہے ہیں ساتھ میں چوک سے سبزی لینے کے لئے کے لئے کہ ٹائم بھی تقریباً چار کا ہو چکا ہے تو وہ بھی جا رہے ہیں اور ابھی ہم کھانا بنائیں گے تو بس اپنی ویڈیو کا ہم یہی پہ کریں گے انڈے تو آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو مکمل بات کیا کریں تو ویڈیو کیا کریں اپنے تمام پیارے بہن بھائیں کے لئے یہی دعا کروں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحیح تندرستی والمیدین کتاب فرمائے اور آپ سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو انشاءاللہ کلک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ